مجھے ہوں مجھے جو قبول کر لیے اب رہاں سا ایمان تو نہیں ہے اب رہاں سا ایمان تو نہیں ہے سلیمان جیسا گیا تو نہیں ہے میری کوئی پہچا تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے دود جیسے میری گی تو نہیں ہے کہیں آج جیسا سنگیت تو نہیں ہے دود جیسی میری پریس تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لیے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو میں جیسا بھی ہوں مجھ کو میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو ابراہم سا ایمان تو نہیں ہے ابراہم سا ایمان تو نہیں ہے ابراہم سا ایمان تو نہیں ہے سلیمان جیسا گیا تو نہیں ہے میری کوئی پہچا تو نہیں ہے میری کوئی پہچا تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میرا جیون اتنا اچھا تو نہیں ہے میرا جیون اتنا اچھا تو نہیں ہے میرا جیون اتنا اچھا تو نہیں ہے میرہ دیل اتنا چھا تو نہیں ہے تُسے رشتہ بھی کوئی پہچا تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں اپنی ہاتھوں کو اٹھائیں آج کتنے پریم کرتے ہیں پرمیشن سے اور کتنے چھاتے ہیں کہ پرمیشن آج ان کو گرہنٹ کر لیں ہالیلویہ لالیوں کے ساتھ آج اپنی ہاتھ رہا پرمیشن کے چندوں میں دیں جسے چاہتے ہیں پرمیشن میں دیکھیں ہالیلویہ دو جیسے میرگی تو نہیں ہے دو جیسے میرگی تو نہیں ہے دعوت جیسا سنگی تو نہیں ہے دعوت جیسا سنگی تو نہیں ہے دعوت جیسا سنگی تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے اب رہاں سا ایمان تو نہیں ہے اب رہاں سا ایمان تو نہیں ہے سلیمان جیسا گیا تو نہیں ہے میری کوئی پہچان تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے آج اپنے خیردے کو کٹھوڑ نہ کریں آج سچ میں فرمیشن سے کہیں کہ فرمیشن آج آپ مجھ کو قبول کریں میری دیمنا آدمہ کو قبول کریں میرے دل کو قبول کریں میں سچ میں فرمیشن وہ کام ضروں جو تجھے بھائے وہ دیکھوں جو تُو چاہتا ہے وہ سنو جو تُو چاہتا ہے وہ بولوں جو تُو چاہتا ہے آج سچ میں فرمیشن میرا جیون سے سمان ہو جائے میرے جیون کو پرگو اپنی ویتی سے چلا جیسا تُو چاہتا ہے ویسا میں چلوں آج کہیں فرمیشن سے کہ خدا میرے فرمیشن کو سن آج میری اور درشتی کریں آج میں دل چندوں میں آیا ہوایں ہوں آج میں سچ میں فرمیشن ہو کر نہ جاؤ جاتی میں آئی ہوں آج سچ میں پتا میرے بندر میرے شراب ٹوٹ جائیں کہیں آج میں ہاتھوں اٹھائیں سر کی اور میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میرا جیون اتنا اچھا تو نہیں ہے میرا جیون اتنا اچھا تو نہیں ہے ہالیلویہ کتنوں کا جیون اچھا ہے بینہ کسی دکھ تکلیف ہوں کے ہالیلویہ ہے آپ کا دل ہالیلویہ جن کا اچھیون اچھا اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں سر کی اور یشیو کے نام میں ہے لیکن چرچ میں تو دکھی لوگ آتا ہے ہالیلویہ ہالیلویہ جب بیماری سے دکھی ہیں کئے لوگ لاچاری سے دکھی ہیں کئے لوگ کرجوں سے دکھی ہیں کئے لوگ روگوں سے دکھی ہیں آپ جس تیس سے دکھی ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے سر کیارا اور جب کہیںFirmation جب تم مجھے قبول کرے تو آج میں ویسا نا رہا ہوں جیسا میں آیا ہوں آج میرا جیون پلٹ جائے آج میرا جیون پلٹ جائے آج میرا جیون بلکل تیرے سمان ہو جائے جیسا تُو چاہتا ہے ویسا ہو جائے ہاللیلویہ تعلیوں کے ساتھ آج کہیں پرمیشن مجھے دکھانے کے لئے تعلیہ نہ بجائیں اپنے دل سے تعلیہ بجائیں اگر آپ اشواس مستے پرمیشن آپ کی پکار کو سن رہے ہوئے میرا دل اتنا اچھا ہے تو نہیں ہے میرا دل اتنا اچھا تو نہیں ہے میرا دل اتنا اچھا تو نہیں ہے تو سرشتہ بھی کوئی پکا تو نہیں ہے تو سرشتہ بھی کوئی پکا تو نہیں ہے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہوں مجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہمجھ کو قبول کر لے میں جیسا بھی ہمجھ کو سب کو جائے مصیح کی آن لائن چرچ پروفٹ بجندر سنگھ منسٹری میں آپ کا سواگت ہے جیوید پرمیشور کی حضوری میں آپ کا سواگت ہے آ شام کے سامنے ہم جیوید پرمیشور کی مہیمہ کرتے ہوئے موسیقی جوائن کیا ہے آپ سبسکرائب کریں چینل کو اور جو بھی میٹنگز ہوگی سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچیں گی اور پرمیشور آپ کے جیون میں آشیش دے گا آج پرمیشور بڑی بڑی باتیں آپ سے کرے گا جتنے پرمیشور کے کاموں کے لیے آج قدم کو بڑھائیں گے ہاتھ اٹھائیں گے آج کی میٹنگ کو شیئر کریں گے لائک کریں گے پرمیشور بڑی آشیش انہیں دے گا ایشو مسیق کے نام میں تو سمیہ گوائی کا ہم سب سے پہلے گوائیوں کو دیکھیں گے گوائیوں کو سنیں گے جتنی فیملیز نے وشواس کیا پرافیسی کے اوپر وشواس کیا کلام کے اوپر وشواس کیا پویتر شاستر کے دوارہ ابھی شیخ سے بھر ہوئے نبی یعنی کی پرافیٹ جی نے جب پرافیسی کی تو لوگوں کے جیون میں آشیش ہیں آئی ایشو مسیق کے نام میں چلیں گے ہم گوائی کیا اور گوائی کو دیکھیں گے پرمیشور آپ کو بلس کریں اس بہن کا نام مادری ہے اور یہ مدھیا پردیش کے رہنے والے ہیں یہ بہن بتا رہے ہیں ان کو کافی سالوں سے سانس لینے میں پروبلم ہوتی تھی انہوں نے کافی لاج کروایا کافی میڈیسن کا ہی بٹ کئی سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ بتا رہے ہیں یہ اونلائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پرافیٹ جی نے اونلائن پروفیسی کی لینے پروبلم ہو رہی تھی مجھے سانس نہیں آ رہی جب مجھے ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کیا گیا اور سارے ٹیسٹ کروائے گئے جب میں ایڈمیٹ تھی ہسپیٹل میں جب میں پاسٹر بیجندر جی کی لائف پریئر دیکھ رہی تھی اس سمیں وہ پروفیسی کر رہے تھے اور انہوں نے میرا نام لیا کہ مادری پرمیشور آپ کو آشیر دینے جا رہا ہے میں دیکھتا ہوں مادری میں کہا رہا ہوں کہ آپ کے جیون میں پروفیسی کو ریسیف کرا اور میرے سارے ٹیسٹ نورمل آئے اور میرے ساری ریپورٹی نورمل آئے اور میں بہت اچھی ہوں اور سوستہ ہو گئی اس لیے پروفیسیو دھنیواد دیتی اور پروفیسیو دھنیواد دیتی چور دارتاڑیوں سے چور دارتاڑیوں سے سب توجی کریں سب مہمہ کریں پروفیسیو کی اس گواہی آن لائن چرچ آپ نے بھی اس گواہی کو سنا کہ سانس لے میں پروبلم تھی بہت زیادہ دکت تھی پریشان ہو رہے تھے لیکن آن لائن چرچ میں جب پروفیسیو کے دارت نے پروفیسیو کی پروفیسیو کو ریسیو کیا ساتھ ہی ساتھ انوینٹنگ وارٹر اور آئل استعمال کیا وشواس کے ساتھ جو اتنے سمیں سے سانس لینے کی پروبلم تھی وہ چلی گئی اور چنگے ہو گئے انہوں نے گواہی دے کر پروفیسیو کی مہمہ کی آن لائن چرچ اگر کوئی اس سمیں ایسا بیٹھا ہے جسے بھی سانس لینے میں اگر پروبلم ہے تو آج آپ بھی ایشو پر وشواس کریں ایشو آپ کے جیون میں بھی چنگائی دینے میں سامرخی ہے پرمیشر کہتا ہے یدی تم وشواس کرو تو نشے میری مہمہ کو دیکھنے پاؤگے اگر آپ اس پروفیسیو کو ریسیو کریں گے اگر سیم ایسا کوئی بیٹھا ہے جسے کوئی پروبلم ہے آپ اس گواہی کو اپنی لائف میں ریسیو کریں پروفیسیو کو ریسیو کریں آپ بھی چنگے ہوں گے اور آپ بھی گواہی کے ساتھ آئیں گے ایشو مسیح کے نام میں آمین پرمیشر کے آتما نے مجھے ایک نام دکھایا مجھے آتما میں کہ مہیش مہیش آپ پرمیشر سے اپنے کریئر کے لئے پریئر کر رہے ہو اور پراتنا کرو کہ پرمیشر مجھے بتا میں کیا کروں آج بھی شواس کریں پرمیشر راستہ کھول رہا ہے آپ کے کریئر کو بلیس کر رہا ہے اور آپ گواہی کے ساتھ آ رہے ہو ایشو مسیح کے نام میں آمین ہم اگلی گواہی کو دیکھیں گے پرمیشر آپ کو بلیس کریں یہ بچی یوپی کی رہنے والی ہے یہ بچی بتا رہی ہے ان کو کافی سالوں سے سانس لینے میں پروبلم ہوتی تھی یہ بتا رہی ہے چنڈیگر چرچ میں آئے اور انہوں نے وہاں سے ابھی شکت مٹی لے کر یوز کیا تو آئیے ہم سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو مجھے سانس کی بیماری کی میں نے یوٹیوپ پر تمہارا لائک پہلی بار دیکھا اور میں چنڈیگر آئی تھی پہلی بار چرچ میں میں نے وہاں سے مٹی اٹھا کے کھائی تھی اور میں آج سانس کی بیماری سے بلکل آزاب ہو چکی ہوں میں پر بھی یہ سکت مناتے ہیں اور ان کے دانس کو بھی چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توپی کریں سب میمہ کریں پر میشن کی اس گواہی آن لائن چرچ آپ نے بھی اس گواہی کو سنا یہ بتا رہے تھے انہیں بھی سانس لینے میں پرابلم تھی لیکن مجھے ان کے وشواس بہت اچھا لگا پر میشن کہتا ہے وشواس کرو اور دیکھو پر میشن کے بھون میں آئے اور جو مٹی ہے جہاں بھون ہے وہاں پر میشن کا پویتر آتما کام کرتا ہے کہتے ہیں ہم نے صرف مٹی کو چاٹا اور پر میشن نے جو اتنے سمیں سے سانس لینے کے اندر پرابلم تھی اور یہ چنگے ہو گئے شمسی کے نام میں ناتان نے بھی یہی کیا نامان نے سوری اور جب وہ پر میشن کے نبی کے پاس آیا تو گدھی کے اوپر دو بڑے بڑے بورے بھر کے اپنے ساتھ لے کر چلا گیا کیوں کیونکہ اسے وشواس تھا کہ جس جگہاں انوائنٹڈ پر میشن کے داس ہوتے ہیں جہاں پر میشن کا پویتر آتما انہیں استعمال کرتا ہے ان کے جیون میں کام کرتا ہے وہاں انوائنٹنگ ہے وہاں ابھی شیک ہے ایسے ہی پر میشن جب آپ پر میشن کے بھون میں بیٹھ کے وشواس کرتے ہیں اور انہوں نے بھی وشواس کیا اور مٹی کو لیا اور چاٹ لیا کھا لیا وشواس کیا اور پر میشن نے سالوں سال کی جو سانس لینے میں پرابلم تھی اس سے اجاد کیا اور ان کے جیون میں گواہی کو بنایا اس شمسی کے نام میں ربو آپ کو بلیس کریں آن لائن چرچ آج آپ بھی وشواس کریں پر میشن آپ کے جیون میں بھی آ جا رہا ہے اس شمسی کے نام میں آج آپ کے جیون میں بھی مرائکلز ہو رہے ہیں آج آپ کے گھروں میں بھی اس شمسی کے نام میں اور آپ ایک بڑا انند آج دیکھیں گے اس شمسی کے نام میں میرا بھی شواس ہے ابھی آپ کے پاس سمیں ہیں گواہیوں میں اور بھی لوگوں کو جوڑ لو اور بھی پریوار والوں کو کال کرو بولو کی live attend کریں پر میشن آپ سے آمنے سامنے آج بات چیت کرنے والا اس شمسی کے نام میں آمین تم اگلی گواہی کو دیکھیں گے پر میشن آپ کو بلیس کریں اس شمسی کے نام میں اس بہن کا نام ریتو ہے اور یہ ہریانہ کے رہنے والے ہیں یہ بہن بتا رہے ہیں ان کو کافی سالوں سے گپت روگ تھا انہوں نے کافی لاج کروایا کافی میڈیسن کا بٹ کہیں سے کوئی فرق نہیں پڑا یہ بتا رہے ہیں یہ آن لائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پروفر جی نے آن لائن پروفیسی کی تاہی ہم سنتے ہیں پروفیسی کو اور سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو ریتو اور میں ہریانہ سے مجھے گپت پروبلم تھی اور وہ جا نہیں رہی تھی تو پاپا جی پروفیسی کر رہے تھے کی گپت پروبلم ہے جسے وہ ازاد ہونے جا رہے آپ کو گپت پروبلم ہے لائن سمیں آزاد ہورے شمسی ناصری کے نام میں تو میں نے اس پروفیسی کو بھی پورے دل سے رسیب کیا اور آج میں اس گوپت پروبلم سے بھی ازاد ہوں میں ساری آدر مہیمہ پربو یشو مسیح کو چور دار تاریوں سے آن لائن چرچ چور دار تاریوں سے سب توتی کریں سب مہیمہ کریں پرمیشن آن لائن چرچ ابھی سکرین پر آپ نے اس گواہی کو دیکھا کتنی بڑی گواہی ہے کہ گوپت روگ تھا گوپت پروبلم تھی آن لائن چرچ اٹینڈ کر رہے تھے وشواس کے ساتھ پرمیشن کے داس پروفیسی کر رہے تھے اگر کسے گوپت پروبلم ہے اور آپ آج وشواس کریں پرمیشن کا آتما آپ کو چھو رہا ہے اور آپ چنگے انہیں کے لئے جا رہے ہو اور انہوں نے وشواس کیا پروفیٹک ورڈ پر وشواس کیا پرمیشن کے وچن پر وشواس کیا کہ میں تجھے چنگا کرنے والا پرمیشن ہوں اور جب پرمیشن کے داس نے پروفیسی کی انہوں نے پروفیسی کو کہا کہ میرے لئے یہ پرمیشور نے کیا ہے اور لائف دیکھتے دیکھتے پرمیشور نے چنگا کیا اپنے داس کے دورہ انہوں نے گواہی دی بہت سے لوگوں کے جیون کے اس لیے پرمیشور بولتا ہے کہ تم وشواس کرو کہ جب میرا داس تم سے باتچیت کرے تو بولنے والا پرمیشور کا آتما ہے اور اگر آپ آج وشواس کرتے ہیں ان چرچ میں اگر ایسا کوئی بیکتی ایسا کوئی بھائی ایسے کوئی بہن اگر ایسا ہمیں بیٹھیں جنہیں ایسا کوئی سیم پرابلم ہے آج آپ وشواس کریں آج آپ چنگے ہو جائیں گے اور جو پروفیسیے بھی آپ نے دیکھیں ایک بار پھر سے ریسیو کریں پرمیشور آپ کو بھی گواہی کے ساتھ لے کر آرہا ہے اس شمسی کے نام میں آمین پرمیشور کے آتما نے مجھے نام بولا رتکہ میں تجھے گھر کے ساتھ بلیس کرنے کے لیے جا رہا ہوں اس شمسی کے نام میں کاجل پرمیشور آپ کو گاڑی کے ساتھ بلیس کرنے کے لیے جا رہا ہے اس شمسی کے نام میں روحیت پرمیشور آپ کے کاموں کو کھولنے کے لیے جا رہا ہے اس شمسی کے نام میں اوشا پرمیشور آپ کے گھر میں کسی کی میریز کے لیے چنتہ کر رہے ہو پرمیشور رشتہ بیجنے کے لیے جا رہا ہے اور آپ گوڑ نیوز کے ساتھ آ رہے ہو اس شمسی کے نام میں پرمیشور کا تب کہتا ہے رجیش میں ترے کام کو بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہوں یشو مسیح کے نام میں آج پرمیشور بہت سے لوگوں سے بات چیت کرنا چاہتا ہے بہت سے لوگوں کے جیون میں آنا چاہتا ہے اور وہ بولڈ رائکی میں تیرے دروازے پہ دل کے دروازے کے پاس کھٹ کٹا رہا ہوں دوار کو کھول میں بیتر پرویش کرنا چاہتا ہوں تیرے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھانا چاہتا ہوں آج کتنے لوگ چاہتے ہیں کتنے پرمیشور کے بچے چاہتے ہیں کہ یہ شو آپ کے گھر میں آئے آپ کے من میں آئے آپ کے ساتھ کھانا کھائے آپ کے ساتھ آفیس جائے آپ کے ساتھ ہر سمیں پرمیشور کا آتما رہے اگر آپ مانگتے ہیں تو ویسے ہی ہوگا آپ کے لئے شو مسیح کے نام میں آج تیار ہو جائیں پراتنا کریں اور کہیں آج میرے جیون میں آشیش آئے گی ہی آئے گی شو مسیح کے نام میں تو چلتے ہیں اگلی گواہی کی اور گواہی کو دیکھیں گے پرمیشور آپ کو بلیس کریں اس بہن کا نام دولاری ہے اور یہ یوپی کے رہنے والے ہیں یہ بہن اپنی گواہی میں بتا رہے یہ کافی سمیں سے گھر لینا چاہتے تھے پر ان کا انتظام نہیں ہو پا رہا تھا یہ نہیں لے پا رہے تھے یہ بتا رہے یہ آن لائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پروفٹ جی نے آن لائن پروفیسی کی تیار ہم سنتے اس پروفیسی کو اور سنتے ہن کی بڑی گواہی کو پر انتظام سار سے گھر بنانا چاہتی تھی میں سے گھر نہیں بن پایا دن پاپا جی پر پریشی کر رہے تھے میں سے کہا رہا ہوں کہ جن کا نام جی سے اور جن کا نام جے سے میں دیکھ رہا ہوں آئی سے ای سے دیکھ رہا ہوں ای سے ای سے ای سے ای سے پی سے وہ مکان بنائیں گے اپنا ایشو مسیل کے نام میں جو نیوز ملے گا ایشو مسیل کے نام میں بلسنگ دے گا بشواس کرتا تو میرا گھر بن گیا اور اب گھر بن کا تیار ہو گیا میں ساری مہمہ ساری پروکوس لیتے ہیں چور دارتاریوں سے چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کس گواہی آن لائن چرس دیکھو یو پی سے یہ فیمیلی اپنی گواہی دے رہی ہے کہ گھر نہیں تھا گھر بنانا چاہتے تھے بہت کوشش کر رہے تھے لیکن بلسنگ نہیں کھل رہی تھے انہوں نے وشواس کیا وشواس کے ساتھ پرمیشن کی حضوری میں آئے اور پروفیٹ جی پروفیسی کر رہے تھے کہ آپ وشواس کریں پرمیشن گھر کی بلسنگ دینے کے لیے جا رہا ہے انہوں نے پروفیٹک برڈز کو ریسیو کیا بہوشیوانی کو ریسیو کیا اور پرمیشن نے گھر کی بلسنگ انہیں دی اور ان کے جیون میں آشیش دی اور گواہی کو بنایا اس شمسی کے نام میں آن لائن چرچ اگر آپ بھی چاہتے ہیں پرمیشن آپ کو بھی گھر دینے میں سامرتھی ہے کیونکہ انہوں نے شبد کو بول کر ورڈز کو بول کر یعنی بول کر سرسٹی کی رچنا کی تو آپ کی بھی جو بھی آشیشیں ہیں آج بولنے اور پرمیشن آپ کو دینے والا ہے اس کی سرسٹی میں آپ کو ہر ایک چیز کی رچنا کر کے پرمیشن دینے میں سامرتھی ہے کیا آپ تیار ہیں بولنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں چیخنے کے لیے کیا آپ تیار ہیں پرمیشن سے مانگنے کے لیے تو تیار ہو جائیں آج مانگنے کے لیے ایک ایک آشیش آپ کے گھروں میں پہنچے گی آج پروائیڈ کرے گا پرمیشوری شمسی کے نام میں آمین اگلی گواہی کو دیکھیں گے پرمیشور آپ کو بلس کرے اس بہن کا نام رنجیت ہے اور یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں یہ بہن بتا رہے ہیں کافی سمیں سے لون لینا چاہتے تھے لیکن ان کا لون اپروب نہیں ہو پا رہا تھا یہ بتا رہے ہیں یہ اونلائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے کیار پروفٹ جنہیں آن لائن پروفیسی کی تائیم سنتے اس پروفیسی کو اور سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو میرا نام رنجیت کور میں جلہ ترنتار پنجاب تو بھو رہی ہیں میں کئی سالہ تو لون لینہ چاہتے تھے پر میں انہوں نہیں سی میرے ایک دن پاسٹر بل جندہ سینجی آن لینڈ کیرے سی کی جن لون لینڈ چاہتے ہیں انہوں نے لون پاس ہون جارے ہیں انہوں نے لون مل جارے ہیں کوئی لون کی ایسے بلیسنگ گل رہی ہے کوئی تراتمہ آن سے آپ کو بلیسنگ دے گا ای وڈ میں رسیل کیتا تے کال تین تاریخ نو مینو دو لاکھر پیدا لون کار ہی فون تے ہی مل گیا ہے ساری ویمہ سارا جلار پر میشے یشیو جی نو دینی آتا نواد گادی پاسٹر بھی جندہ سینجی چور دارتاریوں سے آن لائن چرچ چور دارتاریوں سے سب توتی کریں سب مہمہ کریں پر میشے کس گواہی کے لئے آن لائن چرچ اب اس گواہی کو سنا کہ لون کے لئے فیملی ٹرائی کر رہی تھی بار بار اپلائی کر رہی تھی اور کوشش کر رہی تھی کہ لون پاس ہو جائے لیکن انہوں نے بہت کوشش کی لیکن لون پاس نہیں ہو رہا تھا لیکن انہوں نے وشواس کے ساتھ آن لائن چرچ کو ٹینڈ کیا اور پروفیسی کو ریسیو کیا پر میشے کے ذاتھ کہتے ہیں آپ کے جو کام نہیں بن رہے ہیں آج وشواس کریں پر میشے بنانے کے لئے جارہا ہے جنہوں نے لون کے لئے اپلائی کیا ہوا ہے وشواس کریں سکسسفل آپ ہونے والے ہو گواہی کے ساتھ آپ آنے والے ہو بس آپ وشواس کریں آج پر میشے آپ کے جیون میں بلسنگ کو بھیج رہا ہے اسیو مسیح کے نام میں اور اس فیملی نے ریسیو کیا وشواس کیا پروفیٹک ورڈز کو اپنی لائف کے اندر ریسیو کیا اور پر میشے نے ان کے جیون میں گواہی کو بنایا اور ان کا لون پاس ہو گیا اور انہوں نے گواہی دے کر پر میشے کی مہیمہ کیا ہے اگر آپ کی بھی کوئی گواہی بنے چرچ تو ضرور اپنی گواہی کو ہمارے پروفیٹ بجندر سنگھ منسٹری کے واتس ایپ نمبر پہ ضرور آپ اپنے ٹیسٹمنی کو شیئر کریں کیونکہ آپ کسی منوشیے کے لئے گواہی نہیں دیتے آپ جیوید پر میشے کے لئے گواہی دیتے ہو اس بہن کا نام رنجیت ہے اور یہ پنجاب کے رہنے والے ہیں یہ بہن بتا رہے کافی سمیں سے لون لینا چاہتے تھے لیکن ان کا لون اپروب نہیں ہو پا رہا تھا یہ بتا رہے ہیں یہ آن لائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پروفیٹ جنہیں آن لائن پروفیسی کی تا ہی ہم سنتے پروفیسی کو اور سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو میرا نام رنجیت کو اور میں جلہ ترنتار پنجاب تو بور رہی ہیں میں کئی سالہ تو لون لینہ چوندی سی پر میں انہوں نہیں سی میرے ایک دن پاسٹر بل جندر سینجی آن لینڈ کہہ رہے سی کی جن لون لینڈ چوندے انہوں نے لون پاس ہون جارے انہوں نے لون مل جارے کوئی لون کی ایسے بلسنگ مل رہی ہے کوئی تراتمہ آت سے آپ کو بلسنگ دے گا ایوڈ میں رسیب کیتا تے کال تین تاریخ نو میں انہوں دو لاکھر پیدا لون اس بھائی کا نام پر مود ہے اور یہ ایم پی کے رہنے والے ہیں یہ بتارے کافی سمیں سے لون کے لیے پرائی کر رہے تھے لیکن ان کا لون اپروب نہیں ہو پا رہا تھا یہ بتارے یہ آن لین چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پروفیٹ جی نے آن لین پروفیسی کی تائیم سنتے اس پروفیسی کو اور سنتے ان کی بڑی گواہی کو اور پاپا جی کا جار دارتاریوں سے ڈاللائن چرچ جار دارتاریوں سے سب توٹی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کی گواہی آن لین چرچ آپ نے بھی اس گواہی کو سنا یہ میرائی کل منی کی گواہی دے رہے تھے کی پروشیر کی داس آن لین چرچ میں پروفیسی کر رہے تھے کی وشواس کریں پرمیشن آپ کو اندکار میں چھپے ہوئے دھن کے ساتھ بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے مرائیکل منی کے ساتھ بلیس کرنے کے لئے جا رہا ہے آج جتنے وشواس کر رہے ہیں نشچے پرمیشر ان کے جیون میں گواہی کو بنانے کے لئے جا رہا ہے اس فیملی نے ریسیب کیا ریسیب پروفیٹک ورڈز کو میرے لئے پرمیشر نے پرمیشر کے داس کو میرے لئے بھیجا ہے اور پویتراتما نے میرے لئے پروفیسی کیا تو نشچے مرائیکل منی ہماری ہی ہوگی اور جب اس پریوار نے اس پرکار سے پروفیسی کو ریسیب کیا تو جیون پرمیشر نے ان کے گھر میں میرائیکل منی دی انہیں گواہی کے ساتھ بلیس کیا اور میرائیکل کے ساتھ بلیس کیا تاکہ انہیں وشواس ہوکہ ان کا بلانے والا سچا ہے ہلیلویا آج آپ کو جو کچھ بھی چاہیے چرچ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور مانگے پرمیشر سے پرمیشر کہتا ہے منوشیے پر بروسہ رکھنے سے اتم ہے پرمیشر کی شرن میں جانا یہہوہ کی خوش کرنا اور وچن میں بھی پرمیشر نے بولا ہے کہ میرے سورگ اور راجے کی خوش کر باقی وستویں تجھے اپنے آپ ہی مل جائیں گی لیکن ہم مارننگ میں یہہوہ کے پاس جانے کی بجائے اور کہیں پر بھی جب جاتے ہیں پرمیشر کے پاس جانے کی بجائے اپنی بدھی سے اپنے من سے ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے پاس آشیش نہیں آتی ہیں آج میں آپ کو وچن میں بتانا چاہتی ہوں ہم سکرین پر دیکھیں گے آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے اس پر پرمیشر نے آج بڑی باتیں آپ سے کرنا چاہتا ہے پرمیشر آج آپ سے بول رہا ہے پرمیشر آج آپ کے آنسو یہشو پوچھے گا ہلللویا آپ سوچ رہے ہوں گے نا کہ پرمیشر آپ کو شاید نہیں دیکھ رہا آپ کو لگ رہا ہوگا یہشو آپ کے دکھ کو نہیں سن رہا آپ کو لگ رہا ہوگا کہ میں اکیلے میں روتی رہتی ہوں میں اکیلے میں ہر سمیں سوچتی رہتی ہوں یا کوئی بھائی اس سمیں دیکھ رہا ہے یہشو سے بول رہا ہے میرے بیٹے میں تجھے دیکھتا ہوں جب تُو رات کو روتا ہے اس کرجے کے لیے چنتا کرتا ہے اور اپنے تکیے پر جب رات کو جب لائٹ بند ہو جاتی ہے اپنے آنسو بہاتا ہے اور تیرا تکیہ گیلا ہو جاتا ہے اور پرمیشر کا اطمہ کہتا ہے میری بیٹی مجھے پتا ہے پرمیشر کا اطمہ کہتا ہے میری بیٹی تُو بھی کئی بار روتی ہے اور سوچتی ہے کہ مجھے گرب کی آشیش نہیں ہے لوگ مجھ پر ہستے ہیں لوگ میری نندہ کرتے ہیں لوگ میرا تیرسکار کرتے ہیں اور آسو بہا رہی ہے ایسا ہی ہے نا لیکن آج ییشو آسووں کو پہنچے گا آج ییشو آپ کے آسووں کو ضرور پہنچے گا اور آپ ایک نئی بلسنگ کو کھلتا ہوا دیکھیں گے ییشو مسیح کے نام میں کیونکہ اس سرسٹی کرتا پرمیشر نے جس نے ہماری سرسٹی کو بنایا اس نے ہمیں بھی بنایا تو ہماری آشیشوں کی سرسٹی بھی آج ییشو کرے گا آپ کے آسووں کو آج ییشو پہنچے گا آج آپ کے جیون میں وہ خوشیوں کو دے گا ییشو مسیح کے نام میں اور اپنے کاموں میں آج آپ آشیشوں کو کھلتا ہوا دیکھیں گے کیا آپ تیار ہیں آج پرمیشر کے آگے رونے کے لیے کیا آپ تیار ہیں اپنی آشیشوں کو مانگنے کے لیے پرمیشر کے سامنے کیا آپ سچ میں تیار ہیں کیا آج ییشو مجھے وشواس ہے کتنے سمیں سے جو میں رو رہی تھی اور تُو نے میری پراتنا کو سنا اور جواب دے گا آج آپ کو جواب آج ضرور آپ کے آسووں کو پہنچنے کے لیے آئے گا میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ پویتر شاستر کے اندر بائبل کے اندر پرمیشر نے ایک پورا دریسٹانت بتایا ہوا ہے ایک گھٹنا بتائی ہوئی ہے جو کی ہجگیا راجہ کے بارے میں ہے ہجگیا راجہ ایک بہت وشال راجہ تھا جو کی دوسرا راجہ اس کے بیس ادھیائے میں آپ پڑ سکتے ہیں پورا چیپٹر جو ہے اس میں اسی بارے میں لکھا ہوا ہے کہ بہت بڑا راجہ تھا اور اسے ایک ایسا روگ لگ گیا جسے کوئی چنگا نہیں کر سکتا تھا اس کے پاس پاور تھی اس کے پاس پیسہ تھا اس کے پاس ہزاروں نوکر تھے اس کے پاس بڑے بڑے وید آئے بڑے بڑے پرچین بڑے بڑے ویدوں کو بلائیا گیا ڈاکٹرز کو بلائیا گیا لیکن سب نے آ کر کیا کہا کہ اس بیماری کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے آپ کے روگ کا علاج ہمارے پاس نہیں ہے اور ہم آپ کو چنگا نہیں کر سکتے اور وہ رونے لگا چھنٹا میں آ گیا کہ اب تو میرا مردیو کا بستر لگ چکا ہے اب میرا جیون نہیں بچے گا اب میں مر جاؤں گا کیونکہ پرمیشر نے اپنے ہی داس کے دوارہ اس کے لئے بھوشے وانی کی تھی کہ اب تو زیادہ سمیں جیویت نہ رہے گا اب تیرا سمیں سماتھ ہو چکا ہے اور جلدی تیرا جیون اب ختم ہو جائے گا اور وہ کیا کیا اس نے دیوار کی اور مو کیا آپ سکرین پر ایک آپ کو میں ایک پوٹو دکھاتی ہوں ایک پکچر دکھاتی ہوں اور اس میں دیکھیں کہ جب بھوشے وقتہ پاس آیا ہج کیا کے تو وہ کیسے بیٹھا ہوا تھا اور بھوشے وقتہ اس کے لئے بول رہا تھا کہ دیکھو کی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب وہ بول کر گیا تو اس طرح سے راجہ ہج کیا نے دیوار کی اور مو کیا اور وہ یہوہ کے سامنے آسو بہانے لگا وہ یہوہ کے سامنے رونے لگا وہ یہوہ سے پراتھنا کرنے لگا اور دیا کو مانگنے لگا آسو بہا بہا کر پراتھنا کرنے لگا اور پرمیشر کو اس پر دیا آگئی ہمارا یہشو ایسا ہی ہے جب آپ ایک ماں باپ ہو کر اپنے بچوں کی آنکھوں میں آسو نہیں دیکھ سکتے تو کیا یہشو آپ کی آنکھوں میں آسو دیکھ سکتا ہے جب آپ اکیلے میں روتے ہیں جب آپ اکیلے میں بولتے ہو کہ میں کسے اپنا دکھ بتاؤں میں کس کے سامنے جا کر رہوں کوئی میرے من کے دکھ کو نہیں جانتا کوئی میرے گھر میں دکھ کو نہیں جانتا سب اپنا ہی کام مجھ سے نکلوا لیتے ہیں لیکن میری باری میں کوئی کھڑا نہیں ہوتا لیکن ایسا نہیں ہے میرے بیٹے میں نے تیرے آسووں کو دیکھا ہے میری بیٹی میں نے تیرے آسووں کو دیکھا ہے آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہنہ جایا کرتی تھی تو جو پنینہ تھی وہ اس کو چڑایا کرتی تھی آپ سکرین پر ایک اور پکچر کو دیکھ سکتے ہیں اور وہ دیکھو اس کو چڑا رہی ہے کہ تیرے پاس سنتان نہیں ہے میرے پاس تو سنتان ہے اور دیکھو وہ گھٹنوں پر آئی اور وہ بھی بلک بلک کر رونے لگی لیکن میں آپ کو سکرین پر دکھانا چاہتی ہوں پہلا شامل اور اس کا ایک چپٹر اور اس کی دس آیت میں کیا لکھا پہلا شامل اس کا پہلا ادھیا ہے اس کی دس آیت میں لکھا وہ ہے من میں ویاکو لو کر یہوا سے پراتھنا کرنے لگی اور بلک بلک کر رونے لگی ارے جب تک ہم منشے کے سامنے رویں گے ہمارا دکھ کوئی دور نہیں کرے گا جب تک آپ بڑے بڑے لوگوں کے سامنے رویں گے کوئی آپ کے دکھ کو دور نہیں کرے گا لیکن جب آپ یہوا کے سامنے چلے جائیں گے اور یہشو کے نام سے یہوا سے پراتھنا کریں گے تو نشے وہ آپ کے دکھ کو دیکھے گا آپ کے رونے کو دیکھے گا آپ کے چلانے کو دیکھے گا اور آپ کے جیون کو بچانے کے لیے آشیشے دینے کے لیے وہ آپ کے پاس دوڑا چلا آئے گا یہشو مسیح کے نام میں تو آج آپ ڈڑنا چھوڑ دیں آپ گکت میں رو رہے ہیں گاڑی چلاتے ہوئے رو رہے ہیں رات کو اپنا تکیہ بھی گو رہے ہیں کوئی رسوئی میں رو رہے ہیں کوئی کمرے میں رو رہے ہیں لیکن جہاں پر بھی آپ رو رہے ہیں آپ یہ نہ سوچیں آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا لیکن یہشو آپ کو دیکھ رہے ہیں آج وہ آپ پر ترس کھائے گا آج وہ آپ کے گھر میں آئے گا آج وہ آپ کے آسووں کو پوچھے گا اور میں آپ کو ایک وچن دکھانا چاہتی ہوں کہ دوسرا راجہ اس کا بیس ادھیائے اور اس کی پانچ آیت میں آج یہشو آپ سے کیا وعدہ کر رہا ہے اور یہاوہ آپ سے کیا آپ کی پراتھنا کے بارے میں بولنا چاہتا ہے لکھا ہے بہتوں نے کسے یہ پرمیشور کا کلام بولتا ہے کہ ہجگیا راجہ کو کیا بولا وچن کی اندر لکھا پرمیشور نے کہ یہاوہ یوں کہتا ہے کہ میں نے تیری پراتھنا سنی اور تیرے آسو دیکھے ہیں اور میں تجھے چنگا کرتا ہوں تو پرمیشور آج آپ سے بول رہا ہے پرمیشور آج آپ سے بات چیت کر رہا ہے آپ سے صاف صاف بول رہا ہے کہ مول پتر داؤد کا پرمیشور یہاوہ یوں کہتا ہے کہ میں نے ہجگیا تیری پراتھنا کو سنا ہے تیرے آسو دیکھے ہیں اور دیکھ میں تجھے چنگا کرتا ہوں یہشو مسیح کے نام میں آرے جس پرمیشور نے پہلے اپنے دانس کے دوارہ بوشے وانی کروا دی گئی اب تو جیویت نہ رہے گا ایسا کیا ہوا کہ اس پرمیشور نے اس کا من پگل گیا اور اس کی آئیو کو بڑھا دیا ایسا کیا ہو گیا کیا ہوا کیونکہ اس نے ہجگیا نے پرمیشور سے بہت سمیں سے پراتھنا کرنے والا نیت سمیں میں پرمیشور کے رجے میں بونے والا نیت سمیں میں اپواس رکھنے والا صبح شام اور دن میں پرمیشور سے پراتھنا کرنے والا اپنا دشوانش پرمیشور کے رجے میں بونے والا اپنی پراتھناوں کو پرمیشور میں بونے والا اور ہر سمیں پرمیشر کا تھانکس کرنے والا تھا آج آپ کے جیون میں بیشک آپ کے پاس پیسہ ہے آپ کے پاس پاور ہے آپ کے پاس گھر ہے آپ کے پاس سب کچھ ہے لیکن یدی پرمیشر آپ کے پاس ہوگا تو کوئی کیڑا کوئی کائی کوئی بیماری کوئی روگ آپ کے پاس نہیں آئے گا آج آپ کو اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے پشا تاب کرنا ہے اور پرمیشر کے سامنے جانا ہے اور کہنا ہے کہ سچ مجھ پرمیشر جب ہجکیا کے آسو دیکھے آپ نے تو آپ نے اس سے وعدہ کیا کہ دیکھ میں تجھے چنگا کروں گا آج اس سمیں اگر کوئی بیمار ہے اگر کسی کے پاس بیبی نہیں ہے اگر کسی کو کوئی چڑھاتا ہے اگر کسی کا پتی شراب پیتا ہے اور وہ بہت زیادہ ٹینشن میں ہے اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو آج درنا بند کریں صرف پرمیشر پر وشواس کرنا شروع کریں کیونکہ جب ہجکیا راجہ اتنی بڑی پاور والا تھا اس نے جب یہوہ کے سامنے گھڑنے ٹکائے تو یہوہ نے اس کی پراتھناوں کو دیکھا اس کے رونے کو دیکھا اس کے چلنانے کو دیکھا اور اس پر ترس کھایا اور بولا آج میں تجھے چنگا کروں گا تو آن لائن چرچ آج پرمیشر کر رہا کہ میں تمہارے بیزنس کو چنگا کروں گا میں تمہارے بچوں کو ٹھیک کروں گا میں تمہاری بیماری کو دور کروں گا میں تمہارے کرجوں کو آج دور کروں گا میں تمہیں گرب کی آشیش آج دوں گا کیونکہ میں نے تمہارے آسود دیکھے ہیں ہللویا آج وشواس کریں میں آپ کو دکھانا چاہتی ہوں کہ سکرین پر آپ دیکھنا کی برتمائی برتمائی جو تھا اسے دکھائی نہیں دیتا تھا اور وہ بھیڑ میں چیخنے لگا چلانے لگا ہم سکرین پر وچن دیکھیں گے مرکوس کی پستک میں بتایا گیا اس کے بارے میں اس کا دس سدھیائے اور اس کی 48 آیت کے اندر فرمیشور نے کیا کہا لکھا بہتوں نے اسے ڈانٹا کی وہ چپ رہے اور پر وہ ہے اور بھی پکارنے لگا آج آپ کو بہت سے لوگ بولتے ہوں گے کہ تُو برمیشور کے بھون میں مت جا اتنے سمیں سے تم جا رہی ہے تیرا کوئی کام نہیں بن رہا اتنے سمیں سے تم جا رہے ہو تمہارا کرجہ نہیں اتر رہا اتنے سمیں سے تم برمیشور کے بھون میں جا رہے ہو کوئی کام نہیں بن رہا لیکن دیکھو بہت سے لوگوں نے برتمائی کو بھی روکا بہت سے لوگوں نے اس کو ڈانٹا چپ رہے بہت سی پراتھنا کر لی کچھ نہیں ہو رہا کچھ نہیں ہو رہا مت بول مت بول لیکن وہ اور بھی پکارنے لگا اور کہنے لگا داؤد کی سنتان مجھ پر دیا کر تو وہ دیا کو مانگنے لگا جب آپ چیکتے ہیں جب آپ روتے ہیں جب آپ چلاتے ہیں تو پرمیشر ترس کھاتا ہے وہ چاہے کہیں پر بھی اہت سی سمیں دوڑا ہوا آ کر آپ کے سمیپ بیٹھ جاتا ہے کیا آپ تیار ہیں پرمیشر کو پکارنے کے لیے کہ آپ تیار ہیں پرمیشر سے بات سیت کرنے کے لیے کہ آپ تیار ہیں کہ ہاں پرمیشر مجھے یقین ہے کہ آپ میری پراتھناوں کو سن رہے ہیں پرمیشر کہتا ہے میں سن رہا ہوں وہ کہتا ہے میں سن رہا ہوں میرے بیٹے میں تیرے رونے کو دیکھ رہا ہوں میری بیٹی میں تیرے آسووں کو دیکھ رہا ہوں میرے بچوں میں تمہارے چلانے کو دیکھ رہا ہوں آج تم پر کر جائے تمہیں ڈر لگتا ہے تمہیں شرمندگی محسوس ہوتی ہے ہم کیا کریں کہ لوگ ہمارے گھر پر کرجہ مانگنے کے لیے آ جائیں گے اور آپ رو رہے ہیں لیکن آج ہی ایشو آ رہا ہے آپ کی آسووں کو پہنچنے کے لیے کسی کے گھر میں بہت بڑی بیماری ہے اور آپ ڈر رہے ہیں کہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا جب ہجگیا کے پاس ایشو جا سکتا ہے پرمیشور کا کلام جا سکتا ہے تو آج وہ آپ کے پاس بھی آئے گا لشے آپ کو کرے گا میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں چرچ کی پرمیشور نے کوئی دھرم کوئی جات نہیں بنایا پرمیشور کہتا ہے میں جگت کا پرمیشور ہوں چاہے کوئی پرمیشور پر وشواس کرے وہ اس پر بھی دیا کرتا ہے لیکن جو اس پر وشواس نہیں کرتا وہ اس پر بھی سیم دیا کرتا ہے لیکن وہ صرف یہی چاہتا ہے کہ میرے سارے بچے خوش رہے ہار ایک بچے کے جیون میں خوشی رہے لیکن او وشواس کے کارن کئی بار جو ہم لوگوں کے جیون میں آ وشواس آتا ہے ہم پرمیشور کو پکارنا چھوڑ دیتے ہیں پرمیشور سے بات چیت کرنا چھوڑ دیتے ہیں میں آج آپ کو ایک گوائی بتانا چاہتی ہوں ایک ویکتی تھا وہ پرمیشور پر وشواس نہیں کرتا تھا بلکل بھی وشواس نہیں کرتا تھا لیکن اس کی پتنی پرمیشور پر وشواس کرتی تھی اور ایک دن اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور ایکسیڈنٹ ہونے کے بعد اس کا روم جو فرسٹ فلور پہ تھا اسے نیچے لے آیا گیا اور نیچے اس کا بستر لگا دیا گیا اس کی پتنی جاب کیا کرتی تھی کوئی ٹیچر تھی اور کیا ہوا جب وہ گئی تو وہ کہہ کر گئی کہتی آج آپ کوئی چینل مت دیکھنا صرف آج آپ میرے کہنے سے صرف پراتھنا کو دیکھنا کیوں اس نے ایسا اسی لیے بولا اس کے ہزبنڈ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا اس کا جو گھٹنا تھا اس کے گھٹنے کی جو ہڈی تھی وہ چور چور ہو گئی تھی بلکل چور چور ہو گئی تھی پاودر جیسی ہو گئی تھی اور اسے لگتا تھا کہ اب میں کبھی چلنا پاؤں گا لیکن اس نے اس دن اپنی پتنی پر وشواس کیا اور سارا دن اس نے پرمیشر کا وچن سنا جب اس نے وچن سنا شروع کیا تو شاید اس میں وشواس نہیں تھا لیکن جب دن تک وہ وچن کو سنتا گیا سنتا گیا اس کے اندر ایک آتما کام کرنے لگا اسے وشواس ہونے لگا کہ آج میں بھی یشو کو پکاروں گا میں بھی پرک کر دیکھوں گا کہ وہ یشو کہاں ہے اور جب وہ کمرے میں اپنے گھٹنوں پر بیٹ گیا یہاں تک کہ وہ بیٹ بھی نہیں پا رہا تھا اس کے گھٹنا جو چور چور ہو گیا تھا اسے پتہ نہیں کہاں سے پاور آئی اس کے اندر اور وہ گھٹنوں پر اپنے بستر پر بیٹ کے پکارنے لگا کہتا یشو یشو ایک دم اس پر روشنی آ گئی پورا کمرہ روشنی سے بھر گیا اور اس نے پرمیشور کی سامرد کو اپنے اندر ریسیو کیا اور کیا دیکھا کچھ ہی دنوں کے اندر جب وہ ڈاکٹر کے پاس گئے اور ڈاکٹر نے جب اسے چیک کیا اس کا گھٹنا بلکل چنگا ہو گیا کیوں چنگا ہو گیا ایسا کیا تھا اس پراتنا میں ایسا کیا تھا اس کمرے کے اندر کہ یشو اس کے پکارنے پر ہی اس کے کمرے میں آ گئے اور وہیں بیٹھے بیٹھے اس کے گھٹنے کی جو ہڈی ختم ہو چکی تھی چور ہو چکی تھی اور پرمیشور نے نئی ہڈی لگا دی اور وہ چنگا ہو گیا ایسا ہی پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور دیا کرنے والا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور ہمارے جیون میں آشیشے دینے والا پرمیشور ہے وہ کہتا ہے صرف مجھے پکار ویویکتی صرف یہ کہہ رہا تھا اس سے یشو بھی بولنے کے میں اس سامے شرم آتی تھی کہ میں کیوں بولو لیکن اس نے بولا پرمیشور اے جگت کے پرمیشور مجھے سن اور مجھے بھی چنگا کر اور یشو آ گیا کیونکہ وہ تو جگت کا پرمیشور ہے ہمارا پرمیشور کبھی بید باو نہیں کرتا وہ کہتا ہے سمسنس رسٹی سے میرا پریم ایک جیسا ہے کہ آپ تیار ہیں آج وشواس کرنے کے لئے میں آپ کو وچن بتاؤں گی ہم جائیں گے یہنہ کی پستک میں اور اس کا گیارہ دھیائے اور اس کی 22 آیت کو ہم پڑھیں گے اور پرمیشور نے اس آیت کے اندر اتنی اچھی بات کہی اس میں لکھا کہ اب میں جانتی ہوں کون جانتی ہوں کہ جب مار تھا اور مریم کا بھائی لازر جب مر گیا تھا وہ بھی چیکھنے لگی وہ بھی چلانے لگی اور جب انہیں پتا چلا کہ یشو آیا ہوا ہے تو انہوں نے کیا اب میں جانتی ہوں کہ جو کچھ تو پرمیشور سے مانگے گا پرمیشور تجھے دے گا اور ایسا ہی ہوا اور پرمیشور سے کیا مانگا انہوں نے کہ یشو مجھے وشواس ہے یا دی تو ہے تو میرا بھائی جندہ ہو جائے گا تو انہوں نے وشواس کیا اور مری وہی پرستی تھی اتنے سمیں سے جو لازر بند پڑا تھا کبر کے اندر تین دن ہو چکے تھے سمیل آ رہی ہوگی سب یہی سوچ رہے تھے لیکن یشو نے ان پر ترس کھایا کیونکہ وہ بہنیں رو رہی تھی انہوں نے وشواس تھا کیونکہ یشو ہی ہمارے بھائی کو چنگا کر سکتا تھا اور یشو ہی میرے بھائی کو جندہ کر سکتا تھا اگر اس سمیں ہوتا لیکن پرمیشور ان کے وشواس کو چیک کر رہا تھا اور یشو گیا یشو نے کہا لازر جھڑ سے باہر نکلا اور لازر باہر آ گیا اور زندہ ہو گیا کپڑے میں بندہ بند آیا سامنے آ کر کھڑا ہو گیا بہت سے لوگوں نے شر کرم دیکھے بہت سے لوگوں نے چنگائیوں کو دیکھا اور اپنے کاموں کو بنتا ہوا دیکھا آج بھی ایسا ہے آج بھی پرمیشور کام کرتا ہے اور پرمیشور بولتا ہے کہ جب تم جو کچھ مانگو گے وہ تمہیں ملے گا ایشو مسیح کے نام میں آج پرمیشور کہہ رہا ہے میری بیٹی آج تُو چنتہ مت کر تُو سوچتی ہے میرے پاس سنتان نہیں ہے میں کیا لوگوں سے کہوں کیسے لوگوں کے سامنے جاؤں مجھ پر لوگ ہستے ہیں مجھے شرم آتی ہے تو نہیں آج ہنہ کی طرح یہوہ کے سامنے جو آپ رو رہی ہیں وہ کہہ رہا ہے میں نے تیرے آسو دیکھیں ہیں اور میں تجھے چھڑاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں کوئی بھائی ایسا ہے جس پر کر جائے اور وہ بہت زیادہ چنتہ میں ہے آپ کو بھی شرم آ رہی ہے میں کیسے باہر جاؤں تو آج آپ بھی یہوہ کے سامنے گھٹنے ٹکائیں اور وہ آپ کے آسووں کو کہہ رہا ہے کہ بیٹے مت رو میں نے تیرے آسووں کو دیکھ لیا ہے میں تجھے بھی چھڑاؤں گا ایشو مسیح کے نام میں اگر کوئی بیمار ہے اس سمیں ہسپٹل میں ہے یا گھر میں ہے یا ویل چیئر پہ ہے کوئی بھی پرابلم ہے تو ڈرنا بند کریں کیول راجہ ہج کیا کی طرح آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں کہ ہج کیا یہوہ کے سامنے بیٹھ گیا آپ سکرین پر دیکھیں اور پراتنہ کرنے لگا سب سے باتچیت بند کر دی صرف پرمیشر کے ساتھ اپنا ریلیشن بنانے لگا اپنے آسو انہیں دکھانے لگا اور پرمیشر کہتا ہے کہ میں نے تیرے آسو دیکھے ہیں چیز اب میں تجھے چنگا کروں گا تو بیمار جتنے بھی سمیں اگر آن لائن چرچ اٹینڈ کر رہے ہیں آج پرمیشر آپ سے کہہ رہا ہے مت ڈریں کیونکہ یہوہ نے آپ کی آسووں کو دیکھ لیا ہے آج وہ آپ کو چنگا کرے گا اگر کسی کو ایسا لگتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی نشا کرتا ہے میرا جیون خراب ہو گیا میرا پتی بہت زیادہ نشے میں چلا گیا ہے میرے بچے نشے میں چلے گئے ہیں بچوں کی لائف خراب ہو رہی ہے تو آج درنا بند کریں صرف یہوہ کے سامنے گھٹنے ٹکائیں کیونکہ یہوہ کے سامنے آسو وہاں یہوہ سے بلک بلک کر پراتھنا کریں تو آج آپ سے بھی بڑھ رہا ہے میرے بیٹے میری بیٹی تو رونا بند کر میں نے ترے آسو دیکھ لی ہے اسیو مسی کے نام میں میں نے تیری پراتھنا سن لی ہے اسیو مسی کے نام میں آج میں آؤں گا تمہیں اجاد کروں گا اور تمہارے جیون میں بڑی آششیں دوں گا اسیو مسی کے نام میں تو آپ کیا تیار ہیں کیا آپ چاہتے ہیں پرمیشور آپ کے جیون میں آئے ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتانا چاہتی ہو ایک ویکتی جو کی پرمیشور میں نہیں تھا تو ایک بار اس کی پتنی اتنی بیمار ہو گئی اتنی زیادہ بیمار ہو گئی کہ وہ بیڈ پہ پڑ گئی اور وہ اپنے کمرے میں جا کے ایک دن رونے لگا چیخنے لگا چلانے لگا کہتا میری پرتنی اب مر جائے گی میرا کیا ہوگا میرے بچوں کا کیا ہوگا اب میں کہاں جاؤں گا اور وہ پرمیشور پر بلکل بھی بشواس نہیں کرتا تھا لیکن جب وہ گپت کمرے کے اندر گیا وہاں چیخنے لگا کہتا ہے اشور ایدی تو ہے تو میری پتنی کو چنگا کر ہے پرمیشور میں نے سنا ہے کہ تو چنگا کرنے والا پرمیشور ہے تو میری بات کو سن رہا ہے اور جب وہ چیخنے لگا اپنے کمرے میں چلانے لگا ہے پرمیشور تو پرمیشور کون یعنی کہ یہ شمسی یعنی کہ یہ ہوگا اور اس میں کیا ہوا ایک وشواس آ گیا اور وشواس کے ساتھ جب اس نے پراتھنا کی تو اس نے دیکھا ایک دن اس کی پتنی تھوڑی تھوڑی خڑی ہونے لگی دھیرے دھیرے وہ چلنے لگی اور وہ جیسے ہی خڑی ہو گئی تو اسے وشواس ہو گیا کہ کسی نے مجھے سوسمچار سنایا تھا کہ صرف یہ بول کر پراتھنا کر نہ کی ہے پرمیشور مجھ پر دیا کر ہے پرمیشور مجھ پر دیا کر ہے پرمیشور مجھ پر دیا کر اور پرمیشور نے اس پر دیا کی جو وہ کمرے میں چیخا چلایا اور اس نے پراتھنا کی تو اس کی پتنی بھی چنگی ہو گئی اور اس نے پرمیشور کے بھون میں آ کر سمرپن کیا اور آج وہ پرمیشور کا داس ہے ویکتی اور پرمیشور کی سیوہ کرتا ہے اس شمسی کے نام میں تو پرمیشور آپ کو چنتا ہے پرمیشور آپ کو لے کر آتا ہے پرمیشور آپ سے پریم کرتا ہے آپ کے جیون کو بدلنا چاہتا ہے بڑی بڑی آشیشیں آپ کو دینا چاہتا ہے آپ کے جیون کو آج آشیشید کرنا چاہتا ہے جتنے چاہتے ہیں آج پرمیشر آپ کو چھوے جتنے چاہتے ہیں پرمیشر کا وچن آپ کے جیون میں کام کرے تو آج اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور پرمیشر سے پراتنا کریں کہ پرمیشر آج ہم بھی شواس کرتے ہیں کہ جیسے ہجگیا چل لائیا ہجگیا بلگ بلگ کر رویا آپ نے اس کے آسووں کو پوچ دیا جب ہنہ بلگ بلگ کر روئی تو آپ نے اس کے آسووں کو پوچ دیا اور میرے پرمیشر ہم نے وچن میں ابھی دیکھا کہ مار تھا مریم جب روئی تو آپ نے ان کے بھی آسووں کو پوچھ دیا پرمیشر تیرے پویتر شاستر کے اندر بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے آسو بہائے اور آپ نے انہیں دیکھ کر ترس کھایا آپ کے اندر ترس آیا اور وہ لوگوں کو آپ نے چھوا اور ان کے جیون کو بدل دیا اور ان کے جیون میں بڑی بڑی گوائیوں کو بنایا آج میرا وشواس ہے میرے پرمیشر اونلائن چرچ میں جتنی بھی فیملی بیٹھی ہیں آج تو ان پر دیا کر میرے پرمیشر آج تو ان کے آسووں کو پوچھ ڈالے گا میں بھی شواس کرتی ہوں جو بیمار ہیں آج تو ان کے آسووں کو پوچھے گا اور انہیں کھڑا کرے گا ایشو مسی کے نام میں جس کے پاس سنتان نہیں ہے آج تو گرب کی آشیش کو دے گا اور ان کے جیون میں آشیش کو دے گا ایشو مسی کے نام میں جن کے بچے کہنا نہیں مانتے کہنے سے باہر ہیں آج تو ان بچوں کو بھی بدل دے گا اور اپنے انوگرہ میں بڑھائے گا اس شمسی کے نام میں جن کے جیون میں کرج ہے میرے پرمیشر رات کو سو نہیں رہے آج تو ان کی آسوں کو پہنچے گا اور ان کا کرجہ اتار دے گا اس شمسی کے نام میں میرا بھی شواس ہے میرے پرمیشر آج بہت سے لوگوں کے جیون میں آج تیرے بہت سے بچوں کے جیون میں بہت بڑا چھٹکارہ ہوگا میرے پرمیشر سب لوگ آج انندی توں گے میرے پرمیشر سب کے گھروں میں آج انند کی پرمیشر آواز سنائی دے گی اس شو مسیح کے نام میں اور میرے پرمیشر ترے بھون میں آ کر میرے پرمیشر یہ بڑی بڑی گواہیاں دیں گے اس شو مسیح کے نام میں میں انہیں بلیس کرتی ہوں ہللویا میرا وشواس ہے کہ میرا پرمیشر بڑی بڑی چٹانوں کو بھی بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی ہمارے سامنے سے ہٹانے والا پرمیشر ہے چاہے جب موسیٰ جب نکلا اس کے سامنے بھی لال سمدر آ گیا تھا لیکن وہ ڈرہ نہیں کے وہ وشواس کرتا رہا اس کی آنکھوں میں بھی آسو آئے ہوں گے وہ بھی اکیلے میں رویا ہوگا جب ازرائلی اس کے خلاف ہو گئے تھے اور ایک بار تو پرمیشر نے کہا کہ میں سارے ازرائلیوں کو اوپر ڈنڈ لے کر آوں گا لیکن موسیٰ نے بولا انہیں شما کر دے کیوں کیونکہ موسیٰ نمر ویکتی تھا سب سے زیادہ سباؤ میں نمر اور لوگوں کے بارے میں پراتھنا کرنے والا پرمیشر سے پراتھنا کرتا تھا کہ سب لوگوں کے جیون میں آشیش تھے تو چرچ آپ کو بھی ریڈی ہونا ہے آپ کو بھی پرمیشر کے کاموں کے لئے کھڑا ہونا ہے آپ کو بھی اپنا جیون پرمیشر کو دین ہے جتنے پرمیشر کے آج وچن آپ کو بائبل سے بتائے گئے آپ کو یہونہ کی پستقہ مرکوس کی پستقہ پہلے شومیل کی پستقہ جو جو آپ کو بتائے گئے ہیں آج پرمیشر کے پویتر شاستر میں سے جو وچن بتائے گئے ہیں اور سب سے بڑا وچن جو میں نے آپ کو بتایا کہ دوسرا راجہ کی کتاب اس کا بیس ادھا ہے اور پانچ آیت اگر آپ اس وچن پر ہاتھ رکھ کر پراتھنا کرنی شروع کریں گے آج نشے میرا وشواس ہے جتنے آن لائن چرچ میں وشواس کر رہے ہیں سب کے جیون میں پرمیشر سورک کو کھول کر آشیشوں کی بارش کرے گا میرا وشواس ہے آج جتنے آن لائن چرچ میں ہیں پرمیشر نے کہا میرے کاموں کے لیے بھی جگو میرے کاموں کے لیے بھی کھڑے ہو جاؤ اگر آپ وشواس کرتے ہیں آن لائن چرچ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں اکتہ ٹی وی کے بارے میں آپ سب کو پتا ہے کہ آپ نے پلے سٹور سے اکتہ ٹی وی چینل کو آپ نے اپلوڈ کیا ہے ڈاؤن لوڈ کیا ہے اپنی آئی ڈ کو بنایا ہے اور پروفیٹ جی جتنی بھی ہماری برانچیز ہیں چاہے وہ ہماری فازلکہ کی برانچیز ہیں موگا کی ہے امریسر کی ہے جلندر میں ہیں ہماری USA میں ہیں UK میں ہیں اور کلکتہ میں ہیں سب برانچیز سے پروفیٹ جی منڈے کے دن اور ٹیوزڈے کے دن جو آپ کو ڈیز بتائیں ہوئے سپیشل ڈیز میں جو ہمارے میمبرز ہیں آپ کو میسیج آئے گا اسی چینل کے اوپر اس دن آپ کو پوستر ڈل جائے گا اور پروفیٹ جی جتنے ہمارے میمبرز ہیں جہاں کی بھی ہماری برانچیز ہیں وہاں کے سپیشل میمبرز جو ہمارے ہیں ان سب کے لئے پروفیٹ جی پراتنا کریں گے اور ان سے ملیں گے ان کے لئے آشیشیں کھلیں گی میرا بشواس ہے کہ آپ سیم نہیں رہنے والے کیونکہ اب جتنا جتنا سمیں پرمیشر اپنے داس کے دوارا زیادہ کنیکٹ رہنے کے لئے پرمیشر کے ساتھ آپ لوگوں کو پرمیشر جوڑ رہا ہے اسی لئے ایک تا جو ٹی وی ہے چینل ہے اس کو ضرور آپ اپلوڈ کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے جیون میں آپ بدل آپ کو دیکھنا انہی دنوں کے اندر شروع کریں گے اور بڑے بڑے کام پرمیشر آپ کے جیون میں کرے گا اور آشیشیں کھلیں گی شمسی کے نام میں میں آپ کو پرمیشر کے رجے میں ایک بڑی گہری بات کس کے اندر ایسے بھی آشیش دی ہوئی ہے پرمیشر کا بھون بن رہا ہے چیارٹی لگاتار ہو رہی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جگہ جگہ سو سمچار سنایا جاتا ہے لنگر لگائے جاتے ہیں گریبوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے جو بہت ہی زیادہ نیڈی لوگ ہیں ان کو راشن پروائیڈ کیا جاتا ہے لیکن میں آج آپ کو ایک بات بتانا چاہتی ہوں دوسرا راجہ کی پستک اور اس کا پانچ ادھیائے اس کی چودہ آیت سے آپ پڑھنا کہ جو نامان تھا اسے کوڑ تھا اسے پرمیشر کے داس کے بارے میں بتایا گیا نبی کے بارے میں بتایا گیا کہ تو جا اور وہاں جب پرمیشر کا نبی ہے تو ان سے پراتھنا کروا کر آ تو تو چنگا ہو جائے گا ہلیلویا اور وہ ایک وشواس کے ساتھ آیا آج میں آپ کو ایک سیڈ کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں اس نے کیا کیا اس کا من پرمیشر نے دیکھا آپ جب اس بچن کو پڑھیں گے اس کے اندر لکھا کہ وہ سونا وہ چاندی وہ سپیشل گفت ایک سپیشل آفرنگ لے کر گھر سے نکلا ابھی تو وہ چنگا بھی نہیں ہوا تھا پر اس نے ہر ایک سامان جو پرمیشر کے راجے میں بونے کے لئے تھا جو پرمیشر کے داغس کو گفت دینے کے لئے پرمیشر کو ارپن کرنے کے لئے نہ اس نے ابھی چنگائی دیکھی تھی نہ اس کے جیون میں گواہی بنی تھی اس کے جیون میں کوئی کام نہیں ہوا تھا لیکن وہ پہلے ہی تیاری کے ساتھ گھر سے نکلا اور پرمیشر نے اس کے من کو جانچ لیا پرمیشر اس کے من کو دیکھ کر خوش ہو گیا کہ نہ تو میں نے اسے چنگائی دی نہ میں نے اس کے جیون میں کوئی کام کیا نہ ہی ابھی یہ چنگا ہوا ہے پھر بھی اس کا اتنا وشواس کی میرے لئے یہ بینٹ لے کر آ رہا ہے میرے لئے یہ گفت لے کر آ رہا ہے اور پرمیشر نے اس کے من کو دیکھ کر اس کے جیون میں آشیش دی اور جب وہ پرمیشور کے داس کے سامنے آیا تو انہوں نے بولا جا دھوکی لگا اور تو چنگا ہو جائے گا جب وہ چنگا ہو گیا تو اپنے سمرن کروانے کے لئے وہ اپنے گفت سے لے کر اپنے دشوانش لے کر اپنے جو جو سونا چاندی سب کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے پرمیشور کے لکھا سب کچھ لے کر وہ سامنے چلا گیا لیکن پرمیشور کے داس نے بولا مجھے نہیں چاہیے لیکن پرمیشور نے اس کی جو بھیٹ تھی اس کو سویکار کیا اسے آشیش دی کیونکہ اس کے جیون کا وشواس پرمیشور نے دیکھا کہ آج ہم کئی بار کیا کرتے ہیں کہ نہیں نہیں پہلے ہم چنگے ہو جائیں پھر ہم بھویں گے نہیں نہیں پہلے ہمارا کوئی کام بنے گا تب ہم پرمیشور کے لئے کچھ کریں گے تب ہم بھون بنائیں گے تب ہم کچھ دیکھیں گے پھر ہم کچھ لے کر جائیں گے پھر ہم سوچیں گے کہ ہمیں سیڈ بونا ہے نہیں بونا ہے لیکن وچن میں دیکھو جو پرمیشور کو جانتا بھی نہیں ہے اس کے جیون میں اتنا بڑا دکھ ہے اس کے جیون میں اتنا بڑا کوڑ ہے لیکن وہ پھر بھی خوشی سے کہ میں کچھ لے کر جاؤں گا اگر آپ بھی پرمیشور کے کاموں کی چنتہ کرتے ہیں آپ بھی پرمیشور کے بھون کو بنانے کی چنتہ کرتے ہیں آپ بھی سو سمچار سنانے کی چنتہ کرتے ہیں یا پھر آپ اپنے من میں بوجھ رکھتے ہیں کہ ہم اپنی منسٹری کی جگہ جگہ پر برانچز کھلوائیں گے ہم بھی محنت کریں گے تو پرمیشر چاہے آپ کچھ بھی پرمیشر سے مانگ رہے ہیں لیکن آپ نے ابھی بتایا نہیں ہے لیکن آپ کے من کی بات کو دیکھ کر آپ کے وشواس کو دیکھ کر کہ کتنی چنتہ یہ میرے راجے کے لئے کرتے ہیں پرمیشر آپ کے جیون میں بڑی آششوں کو دے گا اس شمسی کے نام میں آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ہمارا پروفیٹ بجندر سینگ منسٹری کا qr code میں آپ کو سکرین پر آپ اس سمیں watch کریں آپ دیکھیں آپ کے من میں بھی اگر جیسے میں نے ابھی اس story کے بارے میں آپ کو بتایا کہ جیسے code اس کا چنگا ہوا لیکن پہلے تیاری کے ساتھ یہ گیا آپ اپنا qr code پر اپنے special seed بہو سکتے ہیں اپنی دشوانش بہو سکتے ہیں اپنی love offering کو لے کر آ سکتے ہیں سوسماچار کے لئے بہو سکتے ہیں اپنے من میں بوجھ لے کر کچھ بھی پرمیشر کے کاموں کے لئے نکلیں پرمیشر آپ کو ضرور آشیش دے گا آپ کے جیون کو بدل دے گا ایک بڑی blessing آپ کے لئے کھلیں گی اس شمسی کے نام میں آپ آئی سے ایسے بینک میں special seed اپنے بہو سکتے ہیں access bank کے اندر اپنے seeds کو بہو سکتے ہیں اور اپنے کاموں کو کھلتا ہوا آپ دیکھ سکتے ہیں اس شمسی کے نام میں اگر آپ تیار ہیں تو آج پرمیشر بھی آپ کے لئے تیار ہے آپ کے جیون میں آشیشے دینے کے لئے تیار ہے جتنے میری بات کو سن کر پرمیشر کے راجے میں جیسے میں نے ابھی آپ کو نامان کوڑی کے بارے میں بتایا جو کہ ایک راجہ تھا لیکن روک کے قارن اسے کوڑی بولا گیا لیکن وہ اپنے بینڈ کو اسرائیل کو چھوڑ کہیں پرمیشر نہیں ہے اس لیے اپنے داس کی بینڈ کو گرہن کر اپنے داز کی بھینڈ کو گرہن کر اس نے بولا آج اگر آپ بھی پراتنا کے ساتھ کیو آر کوڈ میں کچھ بو رہے ہیں ایکسیس بینک میں کچھ بو رہے ہیں آئی سی ایسی بینک میں اپنے سیڈز کو لے کر آ رہے ہیں تو پرمیشر سے آج بولیں کہ آپ بھی میرے اسپیشل سیڈ کو گرہن کریں پرمیشر میں وشواس کرتا ہوں یا کرتی ہوں اسیو مسیح کے نام میں اگر جتنوں نے میرے ساتھ اس ورڈز کو بولا پروفیٹک ورڈز کو بولا ہاتھوں کو اٹھائیں آج ضرور پرمیشر آپ کے سیڈز کو آپ کی لف آفرنگ کو آپ کے وشواس کو آج ضرور اس نے وشواس بھی دکھایا اور اپنا سیڈ بھی پرمیشر کے سامنے لے کر گیا اسیو مسیح کے نام میں آپ کے وشواس پر ہی پرمیشر آپ کے جیون میں کام کرتا ہے تو آئیے اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں گے ہم پرمیشر کے رجے میں جدوں نے بھی آج بویا ہے انہیں پرمیشر آشیش دے جیویت پرمیشر ہم دانے واد کرتے ہیں آج آپ کے جتنے بھی بچوں نے میرے پرمیشر اپنی گھڑتی بڑھتی سے جو آپ بچن کے نسار کہ جس پرکار پربو جی اس راجہ نے جس کے جیون میں کوڑ تھا لیکن پھر بھی ابھی اس نے پراتنا نہ کروائی نہ یہ بھون میں پہنچا نہ ہی کہیں پہنچا لیکن گھر سے وشواس لے کر چلا اپنے سیڈ کو لے کر چلا اور آپ نے اس کے من کو دیکھ کر خوش ہوئے ایک بڑی گواہی اس کے جیون میں آپ نے پہلے ہی تینک کر دی تھی کہ آپ نے اس کے من کو دیکھا اور اسے آشیش دینے کا نشے کیا آج جتنوں نے پرمیشر میری بات کو سن کر آپ کے رجے میں میری نئی پرمیشر آپ کے کلام کو سن کر آپ کی بات پر وشواس کیا ہے اپنے حدیعے لے کر دشوانش لے کر لف آفرنگ لے کر اور میرے پرمیشر تین دن کے لیے لگاتار جو بورے ہیں میرے پرمیشر یہ بھی آشیشوں کو کھلتا دیکھیں شمسی کے نامے میرا وشواس ہے آج کے وچن کے انسار آپ نے ان کے آسووں کو پوچ دیا ہے ان کا کرجات جا چکا ہے اور پرمیشر آشیشیں کھل چکے ہیں شمسی کے نامے میں وشواس کرتی پرمو تیس نہیں ساٹھ نہیں سو گناہ بلسنگ کو یہ کھلتا ہوا دیکھیں شمسی کے نامے امین میرا وشواس ہے چرچ آج آپ سیم نہیں رہیں گے اپنے جیون میں آشیشوں کو دیکھیں گے آپ لاسٹ پریئر میں جائیں گے لاسٹ پریئر سے پہلے میں آپ کو ایک گواہی دکھاؤں گی آپ اس گواہی کو دیکھیں وشواس کریں ریسیو کریں پرمیشر آپ کو بلس کرے گا اس بہن کا نام رینو کا ہے اور یہ ممبئی کے رہنے والے ہیں یہ بہن بتا رہے ہیں ان کی سہیلی کافی سمجھ سے بیبی کنسیو کرنے کی ٹرائی کر رہے تھے لیکن نہیں کر پا رہے تھے کافی کمپلیکیشن ان کو ہو رہے تھے یہ بہن بتا رہے ہیں یہ آن لائن چرچ میٹنگ اٹین کر رہے تھے اور پروفیٹ جی نے آن لائن پروفیسی کی تاہیم سنتے اس پروفیسی کو اور سنتے ہیں ان کی بڑی گواہی کو میرا نام رینو کا ہے میں ممبئی سے بات کر رہی ہوں میری گواہی یہ ہے کہ میری فرین پریتی بھکتا وہ پریگننٹ تھی دو ڈاکٹر کے پاس گئی تھی تو اس کو ڈاکٹر نے بولا تھا کہ تمہاری سیزرنگ کرنی پڑے گی تو گھبراتی ہوئے میرے پاس آ گئی تو میں نے اسے بولی کہ گھبراتی ہوئے چندیگڑ پروفیٹ بجندرہ سنگھ کے ادھر سے یہ آئل اور واتر لے کر آئی ہوں یہ تو ویشواس کے ساتھ یوز کر تیرا ڈیلوری نارمل ہو گیا تو وہ یوز کرنے سے اس کا ڈیلوری نارمل بیبی بلیس ہوئے ہمیں ساری مہمہ پربو ایشو کو دیتی ہوں چور دارتاڑیوں سے آن لائن چرچ چور دارتاڑیوں سے سب توٹی کریں سب مہمہ کریں پرمیشن کی گوائی کے دن آن لائن چرچ آپ نے اس گوائی کو سنا دیکھو انہوں نے اپنی ہی فرینڈ کے لیے ریسیو کیا اگر آپ بھی آج وشواس کرتے ہیں آپ کے گھر میں اگر کسی پر کر جائے اگر کسی کے پاس بیبی نہیں ہے اگر آپ بھی اپنوں کے لیے ضرور آسو بہا کر پراتنہ کریں ضرور ان کے لیے پرمیشن کے سامنے جائیں اور پرمیشن نشچے آپ کے پراتنہ کرنے سے آپ کی پکار کو سن کر نشچے آپ کے جیون میں آئے گا اور آپ کے آسووں کو پہنچے گا آپ کو کبھی لجت نہیں ہونے دیکھا یہ میرا وشواس ہے آج پرمیشن بہت سے لوگوں کے جیون میں چھٹکارہ دے گا بہت سے جیون میں آج یہ شو بات Croat کرے گا جب آپ عویتری شاہستر پڑھتے ہیں جب آپ پرمیشن کے وچن کو پڑھتے ہیں اور وچن آپ کے جیون میں کام کرتا ہے شو مسیح کے نام میں تو آپ کو وشواس کرنا ہے کہ پرمیشن میرا وشواس ہے آج آپ نے میرے آسووں کو پوچ دیا ہے میرے پتی کو آپ نے بدل دیا ہے مجھے گرب کی آشیش آپ نے دے دیا ہے میرے بیباری کو آپ نے چنگا کر دیا ہے میرے بچوں کو آپ نے آشیش کر دیا ہے میری پرستیتی کو آپ نے بدل دیا ہے ہر ایک کرجہ آپ نے اتار دیا ہے کیونکہ آپ نے ہر ایک پرستیتی میں جو ہم نے آسو بہائیں ہیں آپ نے وچن کے انسار پوچھ ڈال لیں اس شمسی کے نام میں کیا یہ آپ کو وشواس ہے میرا وشواس ہے آنکھوں کو بند کریں اور وشواس کریں میں آپ کے لئے پراتنا کرتی ہوں پویتراتنا ہم دھنے واد کرتے اس شمسی کے نام میں آج آپ نے اپنے سارے بچوں کے جتنے آن لائن چرچ میں پرمیشر موجود ہیں ایک ایک پریوار میں پرمیشر جنہوں نے آسو بہائے اور جنہوں نے رو رو کر پراتنا کی آج آپ کے وشن کے انسار جنہوں نے پراتنا کی میرے پرمیشر آج ہم وشواس کرتے ہیں کہ آپ نے ان کے آسووں کو پوچھ دیا ہے اس شمسی کے نام میں اور میرے پرمیشر اگر کسے شگر ہے وہ جا چکا ہے اس شمسی کے نام میں گلٹی ہیں وہ جا چکی ہے اس شمسی کے نام میں بلڈ انفیکشن ہے جا چکی ہے ایشو مسی کے نام میں ریڈ کا درد جا چکا ہے ایشو مسی کے نام میں ٹانگو کا درد جا چکا ہے ایشو مسی کے نام میں سروائیکل جا چکی ہے ایشو مسی کے نام میں ہم وشواس کرتے ہیں میرے پرمیشر گرب کی اششے کھل چکی ہے ایشو مسی کے نام میں ویزا بلیسنگ آ چکی ہے ایشو مسی کے نام میں جتنے چیک رہے ہیں جتنے چلا رہے ہیں میرے پرمیشر آپ نے سب کے جیون میں عشیشت دے دی ہے میرے پرمیشر جو گھر کی چنتہ کو لے کر آسوبارہ ہے گھر کی بلیسنگ کھل چکی ہے اشو مسیح کے نام میں جو پرمیشر تری سیوا کے لئے گاڑی لینا چاہتا ہے تیرے راجے میں گاڑیوں کو بونا چاہتا ہے بڑے بڑے کام تیرے راجے میں کرنا چاہتا ہے لیکن تُسے مانگ رہے کہ اس کے لئے راستوں کو کھول اور سورگ سے اپرم پاراشیش کی بارش کر یعنی گپت میں چھپے دھن کے ساتھ اسے بلیس کر تو پرمیشر ایسی پراتھنا کرنے والے کو بھی آپ سورگ سے دھن ریلیز کریں اشو مسیح کے نام میں اور میرے پرمیشر ہم پراتھنا کرتے ہیں آج اونلائن چرچ میں بہت سے لوگوں کے جیون میں آپ نے بات چیت کی اور انہیں چنگا کر دی ہے اشو مسیح کے نام میں آسو ان کے پوچھ دی ہے اشو مسیح کے نام میں اور میرے پرمیشر ہم تھینکس کرتے ہیں ہاری کاشیش کے لئے کہ آپ نے ان کی پراتھنا کو سنا اور آشیش دی اشو کے نام میں آمین میرا وشواس ہے کہ لگاتار آپ جو سیون ڈیز کی میٹنگ کو اٹینڈ کر رہے ہیں بڑی بڑی گوائیاں پرمیشر آپ کے جیون میں بنانے والا ہے اشیر کرم آپ کے جیون میں کرنے والا ہے آپ کی پراتھناوں کو سننے والا ہے اور آپ کو سٹرونگ بنانے والا ہے پاورفل بنانے والا ہے انوائنٹڈ بنانے والا ہے ہیلیلویا اور آئیے ہم لاس پریئر میں چلتے ہیں کہ اب ہمارے پیتا پرمیشر یشو مسیح کا پریم اس کی دیا اور اس کی صحبہ باغتہ ہمارے ہمارے پریواروں کے ساتھ آپ سے لے کے یوگا یوگان بنی رہیں آمین آمین سب کو جیمسی کی پرمیشر آپ کو آشیش دے کل سے پھر اسی سامنے ملیں گے آر سے نو